اعوذ اللہ سمیع العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و شفیئنا عبی القاسم محمد واللہ السلام علیہ وآلہ واللہ السلام علیہ وآلہ واللہ السلام علیہ وآلہ تقاتلونا فی سبیلہی صفن کانہم بنیان مرسوس صلوات دیجن خدا اندعالم قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے کہ یقینا اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جم کے یوں جہاد کرتے ہیں یوں مقابلہ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو میدان میں جم کے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ مطلعہ غور طلب ہے اور ہر آدمی کو سمجھ لینے کا ہے کہ جہاد ہمارے یہاں عبادت میں داخل ہے اور جس فہلسٹ میں نماز ہے جس فہلسٹ میں روزہ ہے جس فہلسٹ میں حج اور زکاة و خمس ہے اسی فہلسٹ میں ایک عبادت کا نام جہاد دی ہے تو جہاد جو ہے وہ اسی طرح عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے اسی طرح عبادت ہے جیسے حج عبادت ہے ویسے ہی جہاد بھی ایک عبادت کا نام ہے جو فروے دین ہے عبادت اسی وقت تک عبادت ہے جب تک فروتن الاللہ ہو جب نیت بدل جائے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے کچھ اور ہے نماز پڑھئے قربتن الاللہ اب یہ کہ میں ایک دس رکت نماز اور پڑھلوں درہ ہاتھ پر کھلتے ہیں ورزش ہوتی ہے تو اگر نیت ورزش کی ہے تو ورزش کیجئے نماز نہ پڑھئے نماز پڑھئے تو اللہ کے لئے پڑھئے روزہ روزہ رکھئے قربتن الاللہ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ تھوڑا ویٹ کم ہو جائے تھوڑا کرسکال بھی کم ہو جائے گا میدہ بھی صحیح رہے گا تو علاج کیجئے روزہ نہ رکھئے روزہ الاللہ چیز ہے روزہ قربتن الاللہ رکھا جائے گا حج کو جائیے قربتن الاللہ رضا مندی خدا کے لئے اب یہ کہ ایک دوسرے ملک کا دورہ بھی ہو جائے گا سعوبی عرب بھی دیکھ لیں گے حج کے مختلف مختلف لوگوں سے ملدل بھی لیں گے سوشل گہیدرنگ بھی ہو جائے گی کچھ کما بھی لیں گے کچھ خریداری بھی کر لیں گے سعودی باداروں میں شاپنگ بھی کر لیں گے تو پھر شاپنگ کرنے یورپ جائیے حج کو نہ جائیے پھر حج کو نہ جائیے یہ حج نہیں ہے حج قربتن الاللہ ہے اللہ راضی کرنے کے لئے ویسے ہی جہاد بھی قربتن الاللہ ہے مرضی خدا کے لئے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں سے نفس شامل ہو جائے وہاں سے روک دیا جاتا ہے علی نے عمر کو زیر کیا سینے با بیٹھے اس نے پستاخی کی نفس شامل ہوا علی سینے سے اختر آئے اس لئے کہ قربتن الاللہ عمل ہو رہا تھا ذات کے لئے نہیں ہو رہا سلوات ہے تو جہاد ایک قربتن الاللہ عمل کا نام ہے بدنصیبی سے جب اسلام دامان اہل بیت سے علق کیا گیا اور دوسروں کا اسلام پر خبضہ ہوا تو عبادتوں کے تصور بدل گئے حقیقتوں کے کانسٹ بدل گئے جو اسلام میں تھی لوگوں نے اپنی ملکیری کی لڑائی کا نام جہاد رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مذہب کے نشے میں اس میں شامل ہو جائے رسول کی آنٹ بند ہونے کے بعد جن لڑائیوں کا نام جہاد رکھا گیا وہ ملکی حوص میں تھیں اللہ کی رضا کے لئے نہیں اسی لئے وہ ظلفقار جو رسول اللہ کے دمانے میں ہر لڑائی میں چمکی ہون لڑائیوں میں نہیں چمکی اس لئے کہ ظلفقار کی چمک اللہ کے لئے ہے ملکیت کے لئے نہیں یہ جہاد بدل دیا گیا ہمارے پاس جو جہاد ہے یہ آج کی دنیا تو سنانے کی چیز ہمارے پاس فرقہ اس ناشری میں یہ جہاد ہے جہاد ہمارے کیا ہے قرآن مجید میں جہاد کی آیتیں جہاد کی شان میں حدیثیں ہیں رسول نے جہاد کیا علی نے جہاد کیا حسین نے جہاد کیا جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں مگر ہمارے یہاں جہاد بائز میں امام ہے امام جب اجازت دے جب جہاد ہے یا دشمنان مذہب آپ کو ڈیفنسیف پوزیشن میں لے آئیں تو اپنی جان بچانا واجب ہے اس وقت اسلحہ اٹھائے جا سکتا ہے جہاد شروع کیا جاتا ہے ہمیشہ اس میں امام سے ہمارے مذہب میں اس لیے کہ اس کے اندر جان بابستہ ہوتی ہے دیکھیں نماز کا ٹائم ہر آدمی خود سے اندازہ لگا کے دیکھ لیتا ہے آیا کے نہیں آیا ہے روزے کے معاملے میں علماء سے تصدیق کی جاتی ہے کہ چاند ہوا کے نہیں ہوا عبادتیں ہیں اس کے قانون ہیں نماز کے لیے آپ پوچھنے نہیں جاتے کسی عالم کے دروازے پر کہ وقت آیا کے نہیں آیا روزے کے لیے برابر یا ماہ رمضان شروع ہونے میں یا عید کی رات میں ہر طرف ٹیلیفون ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ چاند ہوا کے نہیں ہوا چاند ہوا کے نہیں ہوا کھل روزہ ہے کہ نہیں ہے کلید ہے کہ نہیں ہے علماء طے کرتے ہیں یہ آت کا مسئلہ علماء پہ بھی نہیں چھوڑا گیا اس لیے کہ اس میں انسانی ذات جان وابستہ ہے عالم کے فیصلے میں اگر ذرا سی چھوک ہو جائے غلطی ہو جائے اور ایک روزہ رہ جائے یا بھگ جائے یا گھٹ جائے تو کوئی ایسا آسمان نہیں پھٹ پڑے گا دوبارہ اس کا عیدہ ہو جائے گا پھر رکھ لی جائے گا معلومہ کہ غلطی ہو گئی لیکن جان چلی جائے گی گھڑا کر جائے گا تو زندہ کو گھڑے گا لہذا جہاد جو ہے وہ امام چہوڑی سے ہوتا ہے جب تک امام حکم نے دے اس وقت تک جہاد دی لوگوں نے لڑائیاں لڑائیں بنا میں جہاد اور جہاد کو اتنا بدنام کر دیا کہ آج یورپ و امریکہ میں انہولی وار کے نام سے جہاد مشہور ناباک لڑائی جس کے اندر بے گناہوں کو قتل کیا جائے جس کے اندر بچے مارے جائیں جس کے اندر عورتیں بیوہ کی جائیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہادی چنزیموں کے نام سے جو اہلِ بیت کا دامن چھوڑ کے لوگوں نے بنائی ہیں جو اہلِ بیت کا دامن چھوڑ کے لوگوں نے بنائی ہیں عزیزانِ گرامی بات ایک ہی ہوتی ہے میری بہت پرانی مثال ہے تعلید دہراد ہوں کہ ایک آدمی کو ایک آدمی نے چھوڑا مار دیا یہ قطن غیر قانونی عمل ہے قابلِ دخل اندازی ہے پولیس ہمار جائے مقدمہ چلایا جائے گا اس کے اوپر اس سے جس کو چھوڑا مار گیا ہے اس کے خاندان سے دشمنی ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو چھوڑا مار دیا اور ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کا آپریشن کیا اس نے بھی جسم کٹا اس نے بھی جسم کٹا مگر سارا خاندان جب اچھا ہو کے مریض آیا جو ڈاکٹر کا شکریہ آدھا کر رہا ہے کٹا اس نے بھی کٹا اس نے بھی فرض یہ ہے کہ اس نے جان لینے کے لیے کٹا اس نے جان بچانے کے لیے کٹا اچھا چھوڑا مارنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہاں پچھوڑا مارے گا چھڑک پہ چھوڑا مار دے گا کہ گلی میں چھوڑا مار دے گا کہ نالے پہ چھوڑا مار دے گا کہ رات میں چھوڑا مار دے گا کہ دن میں چھوڑا مار دے گا چھوڑے کو کیسا ہے چھوڑا اس میں زنگ لگاوا ہے انہائیجینک ہے وہ پرانا ہے بہت دنوں سے زمین میں پڑاوا تھا ایسا ہے اس کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں مریض کو شوگر آدمی جس کو چھوڑا مارا گیا اس کو شوگر ہے کہ پیشر ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے کمزور ہے انیمیا تو نہیں ہے اس کو باڈی میں اس کے خون کم تو نہیں ہے اس کو اس سب سے مطلب نہیں اس کو جان لینے سے مطلب ہے وہ جان لینا چاہتا ہے لہٰذا اس نے چھوڑا مار دیا اب اگر بج گیا تو بج گیا وہ اس کی دمدیر ہے لیکن اس نے اپنے خیال میں چھوڑا مار دیا لیکن ڈاکٹر جب کٹتا ہے تو ایسے ہی لٹا کہ ہر مریض کا آفریشن نہیں کر دیتا ہے بی پی بیچے کر رہا ہے شوگر بیچے کر رہا ہے نینیا بھی دیکھ رہا ہے خاصی تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے دس طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں مریض آفریشن کے قابل ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بھی مسئلہ ہے کہ جنہ ہزاروں سے آفریشن ہو رہا ہے وہ کئی انہائیجینک تو نہیں ہے ان کے اندر جراسین تو نہیں ہے سمجھے آپ پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کا یہ درگاہ ہستے ابباز بہت مقدس جگہ ہیں یہاں مریض کا آفریشن کر دیجئے ہارٹ کا بائی پاس کر دیجئے ان کا نہیں یہاں نہیں ہوگا آفریشن تھیٹر میں ہوگا آپ یہاں دعا مانگیاں خالی اس لیے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے آفریشن کے لیے آفریشن تھیٹر کے لیے ہمارا ہاسپیٹر کا جو روم ہے آفریشن روم وہی مناسب ہے تو معلومہ ڈاکٹر کو آپ لاکھ روپے دیجئے الگ سے اس طرح وہ یہاں آفریشن نہیں کرے گا تو کہہ گئے یہ جگہ عبادت کی ہے دعا کی ہے آفریشن کی نہیں ہے آفریشن کے لیے ہمارا آفریشن روم ہے وہیں آفریشن ہوگا اور وہیں ساری فیسنٹیز ہیں اب سمجھے آپ جہاد کے لیے اس لیے کہ ڈاکٹر ہر اوزار دھاردار استعمال نہیں کرتا اپنا پاک و پاکیزہ اس لیے استعمال کرتا ہے اس لیے ظلفقار ادھر سے آئی کہ ہر ہر تلوار سے جہاد نہیں ہوگا اور یہی ہم نے رسول کی زندگی میں دیکھا کہ مکہ میں جہاد نہیں ہوگا مدینہ کے اندر جہاد نہیں ہوگا مدینہ سے باہر نکل کے بدر کے میدان میں جہاد ہوگا اور یہی ہم نے کربلا میں دیکھا کہ مکہ میں جہاد نہیں ہوگا مدینے میں جہاد نہیں ہوگا کربلا کے میدان میں جا کے جہاد کیا جائے گا سلوات رجتے ہیں محمد حضور تو جہاد تلوار کا جہاد جہاد کی قسمیں ہیں عجیدانِ گرامی نماز کی بھی قسمیں ہیں عبادتوں کی قسمیں ہوتی ہیں نماز تو ایک مشترک لفظ ہے لیکن نماز پنجے گانا نماز جمعہ نماز ایدائن چاند صورت کا کہن ہو جائے یا سلزلہ آ جائے یا ایسا کوئی آفات اردوی و سماوی اس کے لئے نماز آیات نماز تواف خانہ کعبہ کے تواف کی نماز نماز میت تو یہ سب نمازیں ہیں مگر نمازوں کی شکلیں الگ ہیں طریقے الگ ہیں حقات الگ ہیں چیز الگ الگ ہیں یہی روزے کا معاملہ ہے ماہ رمضان کے روزے نظر کے روزے عہد کے روزے قسم کے روزے جسے آدمی کے امکان میں پربانی کرنا نہ ہو اس کے واسطے حکم ہے کہ وہ تین روزے مینہ میں رکھے گا اور بقیہ سات روزے آن کی اپنے وطن میں رکھے گا جو اتواف میں قربانی نہ کرنے والے کے کفارے کے روزے ہیں اور ہی طریقے سے فقہ کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں ایسے ہی حج ہے حج کی بھی قسمیں ہیں جو لوگ مکہ سے دور رہتے ہیں ان کا حج الگ ہے جو لوگ مکہ کے اندر رہتے ہیں ان کا حج الگ ہے جو حج میں قربانی کرتے ہیں ان کا حج الگ ہے جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں ان کا حج الگ ہے حج تمتو کرتے ہیں آپ لوگ مکہ کے رہنے والے حج قرآن و حج افراد کرتے ہیں حج کی قسمیں ہیں ویسے جہاد کی بھی قسمیں ہیں جہاد کی بھی قسمیں ہیں ایک جہاد کی قسم ہے جس کا نام ہے جہاد بس سیف جہاد بس سیف سیف کہتے ہیں عربی میں تلوار کو یعنی اسلحے کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرنا اب تلوار ہو یا کوئی اور اسلحہ ہو بہرحال تلوار جو ہے ایک سمبل علامت ہے اسلحے کی مرنے یہ ضروری نہیں کہ تلوار ہو بندوق بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اسلحہ ہو سکتا ہے رحمل بھی ہو سکتا ہے زمانے کے بدلنے اور تلوار کی کے ساتھ تو اسلحے کے ذریعے جہاد جو ہے اس کا نام ہے جہاد بس سیف یعنی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور مذہب کی نصرت کے لیے آپ اسلحہ اٹھائیں اللہ کی رضا مندی کے واسے یہ جہاد بس سیف ہے اس کے بعد دوسری قسم جہاد کی ہے جہاد بل قلم قلم سے جہاد کرنا قلم سے جہاد کرنا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں جن لوگوں نے دین کے خلاف کتابیں لکھی ہیں ان کا جواب لکھ رہے ہیں جو مذہب حق کے خلاف پر بگنڈا کر رہے ہیں ان کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں جنہوں نے حق کے خلاف کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کی تردید لکھ رہے ہیں نصرت حق میں کدابیں لکھ رہے ہیں یہ جہاد بالقلم ہے قلم کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے تیسری قسم جہاد کی جہاد باللسان لسان عربی میں کہتے ہیں زبان کو زبان سے جہاد کرنا یعنی کوئی اگر حق کے خلاف بول رہا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لئے کھڑے ہوگئے کسی نے اگر حق کے خلاف بات کی تو ہم نے اپنی تقریر سے اس کی بات کو دھو دیا کوئی اگر ذہن میں فتنہ پیدا کر رہا ہے مذہب کے خلاف اللہ کے خلاف رسول کے خلاف امام کے خلاف ہم نے اپنی تقریر سے اس فتنے کو دور کیا تقریر کی زوردار تو یہ جہاد باللسان ہے یعنی زبان سے جہاد تو پہلے جہاد کے معنی سمجھ لیجئے جہاد کے معنی ہے کوشش عربی زبان کا لفظ ہے جہاد جہاد کے معنی ہے کوشش اسی سے عربو میں لفظ بنایے جد و جہاد اس ٹرگل جو انگریزی میں ہے لفظ اس ٹرگل وہی چیز جہاد ہے عربی میں مذہب کے سلسلے میں مذہب کے بچاؤ کے لیے کوشش کرنا یا اسلحے کے ذریعے ہو یا کلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو ایک قسم جہاد کی جہاد بالمال ایک عالم نے کتاب لکھی نصرت دین میں وہ عالم تو بہت بڑا ہے مگر غریب آدمی ہے کتاب تو اس نے لکھ لی مگر کتاب چھپانے کی اس میں سکت نہیں ہے دوسرا اس کا پڑوسی مالدار ہے جب اس نے سنا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کا چھپاؤں گا میں وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس میں لکھنے کی سکت نہیں تھی لیکن وہ مالدار آدمی تھا اس میں چھپانے کی سکت تھی ہننہ کا مجھا پا دوں گا جو دونوں شریکے جہاد ہوئے ایک نے جہاد بالقلم کیا دوسرے نے جہاد بالمال کیا ندی اہوہ کے بازار میں ایک کتاب نصرت حق میں تیار ہو کے آگئی تو عزیزان گرامی اس جہاد میں تمام انبیاء شامل ہیں تمام انبیاء مجاہد فی سبیل اللہ ہیں توجہ سنیا تمام انبیاء مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اس لیے کہ ہر نبی نے تبلیغ کی ہر نبی نے اپنے تبلیغ کے ذریعے سے توحید پہنچائی نبوت پہنچائی اللہ کا حکم پہنچائی شریعت پہنچائی دین پہنچائی آسمانی قدامیں پہنچائیں حرام و حلال پہنچائی ناجائز و ناجائز پہنچائی لہذا جتنے پیغمبر خزرے ایک لاکھ چوبیس ہزار سب کے سب مجاہد فی سبیل اللہ کی فیرس میں شمال ہوئے اور سب سے عظیم جہاد سرکار دو عالم نے کیا جنہوں نے تئیس برس کی مختصر سی تبلیغ زندگی میں دشمنوں کے نرگے میں اور مخالفت کے باوجود پورا اسلام دنیا کو پہنچا دیا اور بڑے بڑے مسائل سے لے کے چھوڑے چھوڑے مسائل تک کے اوپر روشنی ڈال دی اور عزیزانی قرامی سب سے عظیم جہاد جو رسول نے کیا ہے اس لیے کہ عزیزان میں ان کی جان کو برابر سے خطرے لگے ہوئے تھے جان کو برابر سے خطرے لگے ہوئے تھے سرور کائنات کے لیکن اللہ نے ان خطروں کی کوئی برواہ نہیں کی جب رسول نے کوئی حکم دیا کہ رسالت کا اعلان کرو تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے خطرے سے بچائے تھے جب جب ان کو حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ تو یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کے نرگے سے نکل کے چلے جاؤ اللہ تمہیں حفاظت کرے گا جب بذر کے میدان میں چھوٹا سا لشکر لے کے نکلے تو یہ نہیں کہا کہ چھوٹا سا لشکر لے کے بڑے لشکر سے لڑ لو اللہ تمہیں حفاظت کرے گا اور جب احد کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کیجئے نہیں کہلوایا کہ گھبرانا نہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جب جنگ احضاب میں ساری قومیں لڑنے کے لئے آ گئیں وہ رسول خندق خود کے مقابلہ کر رہے تھے تو یہ نہیں کہا گیا کہ درنا نہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور جب خیبر میں پڑاؤ ڈالے گئے تھے تو اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ پریشان نہ ہونا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا نہ جانے ذکر ولایت علی اور اعلان ولایت علی کون سا خطرہ تھا کہ جب اعلان ولایت علی کا وقت آیا تو آئیت آئی واللہ ہو یاسمک من الناس اعلان کر دیجئے اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا سلامات بھیجدیں مہم بھلا تو سرورے کائنات نے عظیم جہاد کیا اپنی زندگی میں اور سر والے کائنات کے بعد جو ہماری نگاہوں کے سامنے دوسرا مجاہد آیا جس نے ہر میدان جہاد میں اپنی دھاک بٹھا دیا علی نے ہر جہاد کیا تلوار سے بھی جہاد کیا جہاد بھی صحیح بھی کیا زبان سے بھی جہاد کیا جہاد باللسان بھی کیا قلم سے جہاد بھی کیا جہاد بالمال بھی کیا اور عزیزان اگرامی مال سے بھی جہاد کیا جہاد بالقلم بھی کیا جہاد بالمال بھی کیا اب دلیلیں سنیئے نوجوان تھے کل عمر شریف لگ بھگ پچیس سال تھے اور ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میدانِ بدر میں مجاہد کی حیثیت سے آیا اور دشمن کے آدھے آدمی ان کی ہاتھوں خبر ہوئے یہ علی کا پہلا جہاد تھا پھر میدانِ اہد میں جب لڑائی شروع ہوئی تو سب لڑ رہے تھے مگر جب لڑائی کے نقشہ بگڑا تو علی نے اکیلے دن سے لڑائی سر کی میدانِ خندق میں علی کے سوا کوئی لڑا ہی نہیں تاریخ گوا ہے ایک ہی سوا ہی لڑا خیبر اس وقت تک فتح نہ ہوا جب تک علی آنا گئے تو علی ساری زندگی جہاد بھی سیف کرتے رہے یہ جہاد جو ہوئے یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہوئے اور علی کی نوجوانی سے لے کے جوانی تک کی حد میں یہ جہاد ہے یہ جہادوں کا سلسلہ جو شروع ہوا یہ نوجوانی سے شروع ہوا اور زندگی جوانی کی حدوں تک آ گئی تھی اس وقت تک یہ جہاد چلتے رہے اور ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی ادھر مجاہد نے اپنی تلوار گھر میں رکھتی اور گھر میں رکھ کے بیٹھ گئے اب دوسرے جہاد شروع ہو گئے اب دوسرے جہاد شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب بڑھاپے میں دنیا نے للکارہ تو وہی تلوار لے کے پھر میدان میں نکلے عزیزان اگرامی جوانیوں بڑھاپے میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑھاپے میں آدمی کے قواہ بزمہل ہونے لگتے ہیں جوانی میں ہم اپنے گھر سے پیدا چل کے یہاں تک آ جاتے ہیں کوئی پتہ نہ لگتا کہاں آ گئے بڑھاپے میں یہاں سے یہاں تک آنے میں لوہے لگ جاتے ہیں درہا مجمع حیرت سے و عبرت سے جگتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا تو معلومہ جوانی میں آدمی کچھ اور ہوتا ہے بڑھاپے میں کچھ اور ہوتا ہے نہ وہ قصبل رہتے ہیں نہ وہ طاقت رہتی ہے نہ وہ شان رہتی ہے نہ وہ انداز رہتا ہے سبحان اللہ میرے مولا علی جیسے جوانی میں تھے ویسے ہی بڑھاپے میں جمل و سفین میں علی کا دب دبا یہ تھا کہ دشمن یہ طے کرتا تھا کہ یہ علی ہیں کہ نہیں لڑائی سے پہلے یہ بات تہہ ہو جائے کہ یہ علی ہیں کہ نہیں ہیں اس لیے کہ لڑائی میں سروں پر خود ہوتے ہیں چھوڑوں پر جھلم ہوتی ہے لوہے کی اسلحہ پہنے ہوتا ہے آدمی تو صورت نہیں پہچانی جاتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ یہ علی ہیں کہ نہیں ہیں کیوں یہ مسئلہ تھا اس لیے تھا کہ ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے اگر کوئی اور ہو تو لڑا جائے اگر علی ہو تو بھاگا جائے اور یہ فیصلہ چاہنے والوں کا نہیں تھا یہ فیصلہ دشمنوں کا تھا صفیق کی لڑائی میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ چھوڑ چکا ہے کہ یہ بات تہہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ علی ہیں کہ نہیں ہیں کچھ ایسا کنفیوجن ہو گیا تھا کہ ادھر کے دشکر میں یہ بات تہہہ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ علی ہیں کہ نہیں ہیں ایک آدمی کھڑا میدان میں اپنے مدد مقابل کو للکار رہا ہے یہ علی ہے کہ نہیں ہے اسلحہ پہنے ہوئے تو بات ان کے سردار تک پہنچی وہ علی کو خوب پہچانتا تھا کہ یہ مانتا نہیں تھا مگر پہچانتا تھا ماننا اور ہے پہچاننا اور ہے وہ مانتا تو نہیں تھا مگر پہچانتا تھا وہ علی کی تلوار کو بھی خوب جانتا تھا اس لیے کہ ذل فقار اس کا سارا خاندان چاٹے بیٹھی تھی تو اس نے کہا آپس میں جگڑا نہ کرو سب مل کے ٹوٹ پڑو اگر علی ہوں گے تو رشکر پیچھے ہٹے گا اگر کوئی غیر ہوگا تو وہ پیچھے ہٹے گا یہ سب سے بڑے دشمن کا بتایا ہے وہ میعار ہے لشکر نے سب مل کے گھیرہ تنگ کرنا شروع کیا جو اسلحہ پہنے سپاہی کھڑا تھا اس نے تلوار نکالی لشکر قریب آیا اس نے گھوم گھوم کیا اب جو تلوار چلانا شروع کی تو ہر طرف سرگر رہے تھے سردار چلانا تھا پلٹا اوپہ چان لیا علی ہوں علی ہوں علی ہوں جیالی جوانی میں نہیں دے جیالی گھڑا پہ میں اور آدمی کچھ اچھی غزہ کھا کے کچھ آرام سے رہ کے اپنے کو مینٹین کرتا ہے مگر وہاں اچھی غزہ یا آرام کا کوئی تصور نہیں تھا کئی کئی وقت کے بعد جو کی روٹی اور نمک یا جو کی روٹی اور سرکا اس پر اکتفا تھے تو غزہ یہ تھی اور طاقت یہ تھی مجھے اس نوخے پر اللہ معارضو کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کچھ پرانی چیزیں بھی سن لیا کہ جئے وہ شعر اسی موقع کے لیے کہتے ہیں کہ نفس کتنا مطمئن نفس کتنا مزمحل ایمان کس درجہ قوی نفس کتنا مزمحل ایمان کس درجہ قوی نانے جو توڑے نہ ٹوٹے باب خیبر توڑے اللہ 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 ڈیسی علی نے تلوار سے جہاد کیا اور دوسرے علی نے زبان سے جہاد کیا علی کی زبان کی جہاد کے ثبوت میں نحجر والاغہ موجود ہے یہ علی کے جہاد باللسان کی دلیل ہے جو ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے علی کے وہ خدبے جن میں اللہ کی توحیب بیان ہوئی ہے جن میں اللہ کی رسول کی رسالت بیان ہوئی ہے جس میں ایمان کی حقیقت بیان ہوئی ہے جس کے اندر صداقتیں بیان ہوئی ہیں مذہب کی وہ خدبے آج بھی محفوظ ہیں الحمدللہ زایا نہیں ہوئی یہ علی کا جہاد باللسان ہے علی کا تیسرا جہاد جہاد بالقلم عزیزان کے نامے نحجر والاغہ میں ایک سیشن خدبات کا ہے اور دوسرا سیشن جو ہے وہ مولا علی کے مکتوبات کا ہے جو آپ نے خدود تحریر کیے ہیں اپنے دشمنوں کو ظالموں کو خائنوں کو مال خدا کھانے والوں کو غریبوں پر ظلم کرنے والوں کو یہ تیسرا دوسرا سیشن جو مکتوبات کا ہے یہ علی کے جہاد بالقلم کی دلیل ہے کہ آپ نے قلم سے جہاد کیا قرآن مجید میں علی کی سخاوت میں جو آیتیں ہیں جو سورے ہیں وہ علی کے جہاد بالمال کی دلیل ہیں وَلَّذِينَ جُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَالَنِيَا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنَ لَاِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ قصیدہ علی کے جہاد بالمال کی مدہ میں آسمان سے ہوترا ہے تو علی نے جہاد بالمال کیا تو تاریخِ عالم و آدم کے سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا حضیدانِ گرامی مجھے جس منزل تک جانا ہے میرے بیان کے یہ حصہ اس منزل کی تمہید تھی اب مجھے جو عرض کرنا ہے وہ بھی چند منٹ سن لیجے جہاد میں بہت بڑا ثواب ہے اور قرآن نے بار بار جہاد کی تعریف کی ہے لیکن اگر کوئی شخص دبلہ پتلہ کمزور ہے اور میدان میں جانے کے قابل نہیں ہے یا اس کی زندگی میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے کہ مذہب کی حفاظت کے لیے اس کو اسلحہ اٹھانا پڑے تو وہ جہاد بس سیف یعنی اسلحے والے جہاد سے محروم رہے ہیں اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ پڑھا لکھا انسان بھی نہیں ہے تو وہ جہاد بالقلم سے بھی محروم رہا ہے وہ نہیں کر پائے گا اس لیے کہ لکھ نہیں پائے گا جاہل آدمی اس کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے وہ مقرر بھی نہیں ہے وہ اچھی گفتگو بھی نہیں کر پاتا ہے وہ جہاد باللسان بھی نہیں کر پاتا کوئی کچھ کہتے تو چپ ہو کے چلا آتا ہے جواب نہیں دے پاتا سیدھا آدمی ہے یہ جہاد باللسان سے بھی محروم رہا ہے اوپر سے طرح یہ کہ غریب آدمی ہے اس کو ہر وقت خود ضرورت رہتی ہے پیسے کی وہ کسی کے دات سلوک بھی نہیں کر سکتا ہے یہ جہاد بالمال سے بھی محروم رہا ہے تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوا کرے کہ معبود نہ میرے پاس طاقت ہے کہ جہاد باللسان کا محروم رہا ہے ہیں اور حدیث میں جو جہاد کے فضائل ہیں میں بدنصیب ان سے محروم رہ گیا تو نے میرا خیال نہیں کیا میں کسی قابل نہیں ہوں جو میرا خیال کیا جائے ایک جہاد اور بھی ہے عزیزان اگرامی میں توجہ چاہتا ہوں ایک جہاد اور بھی ہے جس کے اندر ہر شخص مجاہد ہو سکتا ہے اور اس جہاد کا نام ہے جہاد بن نفس یہ کسی سے نہیں ہوتا خود اپنے سے ہوتا انسان کے اندر دوری طاقت اللہ نے رکھ دی ہے اور یہی اس کا امتحان ہے نیکی کی طاقت اور بھدی کی طاقت رحم کی طاقت اور غضب کی طاقت معاف کر دینے کی طاقت اور غصے کی طاقت غصہ برہمی ایک طاقت کی علامت معافی رحم دلی نیک دلی ایک طاقت کی علامت یہ جہاد وہ ہے جس کے اندر جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر شخص اس جہاد میں ابتلا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی یہ وقت معایہ نہیں ہے کہ اس وقت یا اس وقت آج یا کل قصید خانی میں دیر سے سوے دو بجرات تک جاگتے رہے قصید خانی میں شریک رہے جاگے گھر پر لیٹے سوتے سوتے دھائی بج گئے تین بج گئے آزا کے ساتھ آنکھ کھلی عادت کے مطابق ہاتھ پر ٹوٹ رہے ہیں نیند کے جھونکے آ رہے ہیں مگر دماغ ہوشیار ہو گیا کہ آزا ہو رہی ہے نماز سبو کا وقت ہے سمجھے جہاد شروع ہو گیا ایک طاقت کہتی ہے کروٹ لے کے سو جاؤ یہ سمجھے لشکر کفر ہے ایک طاقت کہتی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو یہ لشکر ایمان ہے آپ کے اندر جہاد ہو رہا ہے اب اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر کفر جیت گیا لشکر ایمان ہار گیا اگر چالت ٹھیک کے اٹھ بیٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھ لی تو لشکر ایمان جو ہے وہ پتہیاب ہو گیا لشکر کفر ہار گیا ہر آدمی اس جیاد میں ابتلا ہوتا ہے یہ غریب سوال کر رہا ہے جیب میں روپہ ہیں دیں کے نہ دیں ایک طاقت کہتی ہے دے دو یار پتہ نہیں بھوکا ہو پتہ نہیں کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا اس نے کہہ رہا ہے کل سے نہیں کھایا ہے دوسرا قدامہ ہر ایک نے پیشہ بنا لیا ایسا بیسے ہی کرتے ہیں کیا ہم زمانے بھر کے ٹھیکے دارے کھایا نہیں کھایا ہم کیا جائے ایک طاقت پیسے کو روپ رہی ہے ایک طاقت کہتی ہے پیسہ دے دو اگر پیسہ دے دیا تو جہاد میں کامیاب ہو گئے اگر پیسہ نہیں دیا تو جہاد سے بھا گئے اور ہمیں عامنے یہ جہاد جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ جہاد ایکبر ہے اس لیے کہ اچھائیوں کا حکم دینے والے نفس بھی ہمارے اندر موجود ہے اور برائیوں کی ترقیب دینے والے نفس بھی ہمارے اندر موجود ہے علی نے اس میدان میں بھی جہاد میں بڑا نام کم آیا اس لیے کہ جہاں جہاں نفس کی شمولیت ہوئی وہاں وہاں علی کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہوا میراز کو لٹھتے دیکھا اپنے نفس کو کنٹرول کیا ظالموں کو مو پہ چلتے دیکھا دین خدا بچانے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کیا میدان جنگ میں دشمنوں نے بتتمیزی کی علی نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ساری زندگی اسی عالم میں گزری اپنی حالت کی تصویر کھائی تھی کہ پچیس برس رسول کے بعد میں نے یوں گزارے کہ فیلین قضا و فیلحلق شجا پڑھئے خطبہ شکشتیہ جس کے اندر مولا نے اپنی مظلومی و محرومی کی تصویر کھائی تھی ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے یا کسی کی حلق میں ہنڈی پڑ جائے یا بتاؤے دوسرے درج میں کہ کسی کی حلق میں پھندہ پڑ جائے ایسے عالم میں میں نے زندگی گزاری مگر علی نے صبر کیا جہاد کا ہاتھ نہیں جھوڑا دیکھیں ایک آدمی کمزور ہے مجبوری سے کچھ کر نہیں سکتا وہ تو الگ بات ہے لیکن اس کو صاحب زلفقار بھی ہے بازوں میں خیبر شکن کی طاقت بھی موجود ہے اس کے بعد ایک ایک جملہ سن رہا ہے یہ علی آئے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کیا کریں میرے بازوں میں طاقت ہی نہیں کیا کروں میں تلوار جلانا جانتا ہی نہیں نہیں علی کی تلوار کی تھاک سارے زمانیں بیٹھی ہے تاریخ گواہ ہے کہ علی کی تلوار کا وہ ڈر بیٹھا ہوا دا دل میں کہ اگر پکار لیا کسی کو خالی پکار لیا تلوار کیسی ہو زرہ کیسی ہو نیزہ کیسا ہو برشی کیسی خالی آواز دے لی تو علی کی آواز سن کے بہتروں کا دم نکلنے لگا جنگ جمل میں خالی کرتا پہنے ہوئے نہ سر پا خود نہ جسم پا زیرا نہ کمر میں تلوار نہ ہاتھ میں نیزہ خالی کرتا پہنے ہوئے تہلتے ہوئے اپنے لشکر سے باہر نکلے اور آواز دی کہ زبایر سامنے آو مجھے تم سے کچھ بات کرنا تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی آمنے سامنے تو بیٹھے نہیں تھے خودر کے لشکر میں تھے اچھا خادہ فاصلہ تھا تو فاصلے سے کوئی بلائے جائے گا تو چیخ کے بلائے جائے گا نا زور سے کوئی آدمی درگاہ کے باہر پھٹے کے کھڑا ہے اگر تو میں اس کو آہستہ سے نارمل آواز میں تو نہیں بولا ہوں گا اگر مجھے اس کو بولانا ہے تو میں چیخ کے بولا ہوں کہ آواز میری اس تک پہنچے تو ظاہر بلند آواز میں فرما ہے زبایر پھرا سامنے آؤ علی نے تو زبایر کو خالی بات کرنے کے لئے بولایا وہاں ایک محمل سے رونے کی آواز آنے لگی تو لوگ جمع ہو گئے ایک محمل سے رونے کی آواز آنے لگی اور رونے والی بی بی کہہ رہے تھیں لو اسمہ بیوہ ہوئی اسمہ ان کی بہن کا نام تھا جو زبایر کی بی بی تھی یہ سمجھ لیتے لو اسمہ بیوہ ہوئی لو اسمہ بیوہ ہوئی تو لوگ جمع ہوئے کہا بی بی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہیں آپ کیا ہوا کہا دیکھتے نہیں ہو کہ علی بولا رہے ہیں علی بولا رہے ہیں لڑائی بڑائی کا کوئی دہرتہ نہیں ہے وہ خالی ایک کرتا پہنے میں پھڑے ہیں کوئی اطلعہ اطلعہ نہیں لائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کوئی بات نہیں ہے تو ان کو تسلیل تو عزیزہ نگرامی یہ شان اور اس کے بعد صبر اور اس کے بعد گستاقیت کے اوپر سکون یہ عالی پوری زندگی جہاد نفس کرتے رہے عزیزہ نگرامی آج جس کی ولادت کی امحفر ہے اس نے اپنے باپ سے جہاں ہر فضیرت میں حصہ لیا وہی جہاد میں بھی حصہ لیا جہاں ہر فضیرت میں حصہ لیا وہی جہاد میں بھی حصہ لیا میں کافی عرصے سے اس محفل میں پڑھ رہا ہوں اور ہر سال کوئی نہ کوئی عنوان کلاش کر کے اس پر پڑھتا ہوں میں عباس کی تلوار کا جہاد کئی مرتبہ پڑھ چکا فرات پہ کیسے قبضہ کیا یہ بھی پڑھ چکا اپنے چھوٹے سے لشکر کو دشمن سے کیسے لڑایا یہ بھی پڑھ چکا شجاعت کے جو مظاہرے ہوئے کربلا کے میدان میں وہ میں قریب قریب پڑھ چکا آج مجھے جو کچھ پڑھنا ہے وہ عباس کا جہاد نفس ہے کہ عباس فرزند علی تھے لہذا جس طرح باپ نے بازو میں طاقت رکھتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ویسے بیٹے نے بھی بازو میں خیبر شکن کی طاقت کی ویراست رکھتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا عزیزانی گرامی تاریخ گواہ ہے کہ مولا عباس زندگی بھر امامت کے چشم و عورو پہ چلتے رہے دونوں بھائی امام تھے امام حسن نے سلو کی تو اس وقت عباس چھوٹے سے نہیں تھے اس وقت عباس چھوٹے سے نہیں تھے تقریباً پندرہ سال کی عمر شریف تھی اگر تیرہ برس کے قاسم لشکر کو ہلٹ پلٹ سکتے ہیں تو کیا پندرہ برس کے عباس اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ چھوٹے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیہ لڑیے میں موجود ہوں تلوار چلانے کے لیے لیکن عباس بول نہیں رہے ہیں مسلحت امام دیکھ رہے ہیں میرا بھائی امام ہے جو اس کی مرضی وہ میری مرضی جو اس کی مرضی وہ میری مرضی جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ ہی بہتر امام جو کر رہا ہے مجھے رائے دینے کا حق نہیں کوئی کول نہیں ملتا تاریخ کہندے جنابی عباس کا کوئی گفتگو نہیں ملتی جناب عباس کی بڑی تات فیاری کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے بھائی کے حکم کے تابع جب تک امام حضر علیہ السلام زندہ رہے عباس دونوں بھائیوں کی اطاعت کرتے رہے دونوں بھائیوں کے حکم کی کہ احترام میں ہمیشہ اثر خمکیر ہے حالات اس وقت بھی خراب تھے دشمن اس وقت بھی چھیڑ خانیاں کر رہا تھا حاشمی رگوں میں خون کھولتا ہوگا غید آتا ہوگا بعضوں کی مچلیاں پھرپڑاتی ہوں گی مگر عباس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول عباس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا اور حکم امام کی اطاعت دوسرا موقع جب امام حضر شہید ہوئے اور بنی امیہ کے ظالموں نے شہید مصموم کے جنادے پر تیر بڑھ سا اب عباس کی عمر لگ بگ پچیز بیس کے ہو چکی تھی سوچیا کہ آپ نے وہ کیسے کنٹرول کیا ہوگا اور جہاد نفس میں کتنا بڑا مارکہ سر کیا ہوگا دل کیا کہتا ہوگا کہ ان گستافوں کو جو میت کی بے حرمتی کر رہے ہیں کٹ کے ڈال دو لیکن امام کی نگاہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑائی کے خلاف ہیں وہ نہیں جاتے کہ تلوار چلے جنازہ مظلومی کے ساتھ روزہ رسول سے پلٹائے جا رہا ہے جنت دل وقتی لے جائے تھے اور اب بات ساتھ ہیں یہ نہ سمجھئے کہ خاموش ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد ہے نفس ورنہ تلوار چل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی دس بیس سر گر جاتے کچھ بہت بڑا معاملہ نہیں تھا اب اطاعت حسین ہے اور ابباس جو آقا نے کہا وہی صحیح ہے جو مولا نے کہا وہی صحیح ہے کہ ابباس ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں سفر کی تیاری کرو کیا آپ پاس یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں ہمیں مدینہ سے کون نکالے لیتا ہے کسی سے کو اس کے گھر سے ہٹا نا کسی کو اس کے شہر سے ہٹا نا یہاں کا رہتا سہتا ہے وہاں سے ہٹا نا کوئی آسان کم تو نہیں ہے مگر ایک حرف نہیں کچھ نہیں تاریخ کے اندر رائے ہیں جو لوگوں نے آن کے بعد لوگوں نے کہا ہے مولا سکے نہیں جائیے مگر ابباس کی کوئی رائے نہیں حضرت ابباس نے کوئی رائے نہیں دی تاریخ کے اندر کہیں پہ نہیں لکھا ہے گھر کے لئے آپ نے دیکھ لیجئے کہ مولا ابباس نے کوئی رائے دی ان کو حکم میں لائے کے سفر کی تیاری کرو سفر کی تیاری کرو امام مکہ آگئے ابباس مکہ میں ہم رائے رکاب اب امام کی مسئلہت ہے وہ حکومت کے لئے نہیں جا رہے ہیں وہ شہادت کے لئے جا رہے ہیں ان کے پاس چار جوان ایسے ہیں جن کی شہادت کی دھاک پورے عرب میں بیٹھی ہے ان کے ایک بھائی محمد یا نفیہ ان کے دوسرے بھائی ابو الفضل عباس ان کے تیسرے بھائی ججادات مسلح ابن عقیل ان کے ججادات بھائی اور ان کے بہن کے شہر عبداللہ ابن جعفر یہ چار آدمی اپنی طاقت کے حضاب سے اپنی قوت کے حضاب سے اپنی بہادری کے حضاب سے اپنی شہادت کے حضاب سے بے مثال ہیں اور چاروں اگر مل کے حملہ کر دیں تو بڑے بڑے لشکروں کے داتھ کھٹے کر دیں اور ان کو خاک و خون میں نہلا دیں حسین مدینہ خالی چلے ہی نہیں بلکہ اپنی طاقت باٹھتے ہوئے چلے دیوائیڈ کریں آشور یکجہ نہ ہو محمد حنفیہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑا حرم رسول حرم جناب امیر اپنی ایک بیٹی تبرکات انبیاء اور وہ تمام چیزیں جو اس خاندان کی تھیں محمد حنفیہ کے سپورت کی کہیا بھئیہ تم یہاں رہو تم نہیں جاؤ گے تم اس سب کی حبادت کے لیے رہو گے چلتے وقت جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ بھی کوئی معمولی آدمی تو تھوڑی تھے علی کے بیٹے تھے کہا آپ نہ جائیے آپ کی صحت اس وقت ٹھیک نہیں ہے وہ کچھ بیمار ہو گئے تھے آپ یہی رہیے بیماری تو ایک بہانہ تھی کہ آپ یہی رہیے تعریف بتاتی ہے امام ان کو منع کرتے رہے مگر وہ بے قرار ہو کے ایک منزل تک مکہ سے امام کے ساتھ آئے جب امام نے یہ محسوس کیا کہ یہ مانیں گے نہیں یہ ساتھ چھوڑیں گے بھی نہیں تو آپ نے پھر وہ طاقت استعمال کی جو امامت والی کہا میں حکم دیتا ہوں امامت کو میں بحیثیت امام وقت آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ واپس دے گی اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت کرنا خدا اور رسول کی حکم کی مخالفت کرنا تو مجبوراں عبداللہ اپنے جعفر نے یہ بات کہی کہ اچھا آپ آقا اگر آپ حکم دے رہے ہیں اور میں واپس جاؤں تو میرے بیٹوں کو لیتے جائیں ان کا ہاں یہ ہو سکتا ہے کس کو کرتے ہیں اب صرف ایک طاقت بچیں عدیدانِ گرامی کیا عباس کی فضیلت کے لیے یہ بات کچھ کم ہے کہ جو آشور کے دن عصر تک ابباس حسین کے ساتھ رہے منزلیں گزرتی رہیں قافلہ چلتا رہا دشمن کا لشکر سامنے آیا حکم دیا ان کو پانی پلاو عباس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا خود بچوں کا ساتھ ہے پانی میں کیا ہوگا دیکھئے آپ اس کو معمولی باتیں نہ سمجھئے یہ جہاد نفس ہو رہا ہے سہرہ پانی اور کے پیاسے لشکر کو پلا دیا دیا قافلہ آگے بڑھا کربلا پہنچا عباس نے بحیثیت فوجی افسر کے بہترین ٹھکانہ تجویز کیا خیمگاہ کے لیے جو دریا سے متصل تھا اس لیے کہ وار کے نقطہ نظر سے ایک طرف سے دریا ان کی حفاظت کرے گا دوسرے ان کا پانی کی سپلہ ہی جاری رہے گی دشمن اس معاملے کو سمجھ گیا ان نے کہا ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے کیا ممکن تھا کہ ہور کا لشکر اب بات سے خیمے ہٹوا لیں دیں کربلا پہنچتے پہنچتے ابباس نے جہاد نفس میں وہ سبرتست مارکہ کیا کہ حسین نے اشارہ کیا بھئیہ خیمے ہٹا لو اور ابباس نے خیمے ہٹا لیں اس لیے کہ حسین نہیں جاتے تھے کہ لڑائی کا ایشو یہ بنے کہ پانی پہ جھگڑا ہو گیا لڑائی کا ایشو یہ ہونا چاہیے کہ حق و باطل پہ جھگڑا ہوا لڑائی حق و باطل پہ ہو رہی ہے پانی پانی ہو رہی ہے اس کے بعد تاریخیں گزرتی رہی ہیں وہ گزرتا رہا سات میتے پانی بند ہو گیا خیرموں میں کہتے آب ہو گیا آپ سوچئے وہ ابباس جو اثرِ آشور کے قریب جب دل کے اوپر ستر دا کھا کھا چکے تھے اگر نہر چھین سکتے ہیں تو سات میتہاریخ جب وہ بڑی حد تک تازہ دم تھے کیا نہر سے پانی نہیں لاسکتے تھے پیاسے بچوں کی علیتش سنکے بیویوں کے پپڑائے ہون دیکھ کے حسین کی پیاس دیکھ کے ابباس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی لیکن سبحان اللہ علی کے وارث میں نفسیاتی میدان میں زبردست کامیابی حاصل کر امام کی مرضی نہیں ہے کہ لڑائی چھیڑی جائے ابباس خاموش نمی محرم کو اثر کے وقت دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے ایک طرف ابباس کا جلال دوسری طرف امام کا حکم ذرا تاریخ کے استعداد و اسٹکراؤں کو دبی دیکھئے گا جب شہدادی زینب نے کہا کہ بھئیہ دشمن ہماری طرف آ رہا ہے میں زمین پر گھوڑوں کی ٹپوں کی آواز محسوس کر رہے ہیں حسین نے کہا ابباس کو بولاؤ ابباس آئے کہا بھئیہ کیا بات ہے کہا آقا دشمن بڑھ رہا ہے کہا ابباس جا کے پوچھو کیا ارادہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ابباس نے گھوڑا دھڑایا اور دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گئے کہا میرے آقا نے پوچھا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حاکم نے حکم دیا ہے کہ لڑائی شروع کر دو اتنا سن کے تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اسے زمین پہ ایک لکیر کھائچی اور زمین پہ لکیر کھائچ کے کہا کہ میں اپنے آقا کے پاس پوچھنے جا رہا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں تمہاری فوج کا قدم اس لکیر کے آگے نہ آئے اس لکیر کے پیچھے رہنا لکیر کھائچ کے عباس چلے آئے رووے عباس پہرہ دیتا رہا اللہ لکیر کھائچ کے پاس کوئی لشکر کوئی فوج کوئی سباہی نہیں کھڑا کیا گیا تھا حضرت عباس نے وہ لکیر کھائچی وہ لکیر خالی پڑھی مگر شیر کا دب دبا تھا کہ لشکر رکھا تھا امام کے پاس آئے کہ آقا دشمن لڑائی چھیڑنا چاہتا کہ بھئیہ اگراد کی محلت ان کو مانگی ہے دیکھئے بہادر آدمی کے لئے محلت مانگنا مشکل ہے لڑنا آسان ہے اس کے دل کی آواز جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑ لو یہ اس کے دل کی آواز نہیں ہے کہ ٹھہر جاؤ مگر عباس محلت مانگنے آئے ہیں یہاں امام کی پالیسی ہے پالیسی ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن لڑے گا تو اپنے کالے کرتوت رات کی چادر میں چھپا دے گا کہے کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ علی اکبر ہے مرنہ مار تھوڑی دا ہم نے دیکھا نہیں کہ حسین کے ہاتھ وہ بچہ ہے بناتی ہے تھوڑی مار دے ہم یہ تھوڑی سمجھے تھے کہ یہ قاسم آئے ہیں مرنہ ایسی بات تھوڑی کہ ہم خاندان مسائلت میں مار دے گا کوئی تو دھوکے میں مار دی گا اندھیرے میں کہاں ولو پیاسوں کو دن کی دہکتی دو بہر میں لڑنا مشکل ہے مگر حق کا چہرہ واضح ہوگا تو دو بہری میں واضح ہوگا رات میں نہیں ہوگا ایک رات کی محولت مانگی صویرہ ہوا لشکر تیار ہوا علم لشکر عباس کو ملا علی کی یہ وراثت بھی عباس کے حصے میں آئی اگر علی نے رسول سے علم پایا تو عباس نے جانشین رسول حسین سے علم پایا اور عزیزانِ گرامی علی کے سیکڑوں القاب ہیں سیکڑوں خطاب ہیں آپ کی فضیلت کے سبب آپ کے سیکڑوں نام ہیں لیکن علی نے ہر جگہ رسول کی علم داری کی اور خیبر کی علم داری تو مشہور ہے لیکن جب علم دار کہا جائے تو ذہن علی کی طرف نہیں جاتا آپ ایک رخہ جھاپیے کہ علم دار کی محفل تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ حضرت عباس کی محفل ہوگی علم دار کی محفل تو لوگ سمجھیں گے عباس کی محفل ہوگی علی نے ساری زندگی علم داری کی مگر نجانے عباس نے آشور کے دن کیسی علم داری کر دی کہ زب قیامت تک کے لیے علم دار کا خدائب عباس کے حصے میں آگیا علم داری علم اشکر عباس کو ملا اب لشکر کو لڑانے کی ذمہ داری عباس کی ذمہ آگئی علم دار ہونے کے ناچے صبحوں سے لے کے آسر تک اپنے چھوٹے سے لشکر کو لڑاتے رہے اور اس شان سے لڑاتے رہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی لڑائی دشمن کے کنٹرول میں جانے نہیں عزیزانِ گرامی میں جو کچھ پہتا ہوں نفسیات کے سوٹی پر فرق کے پہتا ہوں ماشاءاللہ اس وقت درگاہ بھری بھی ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے یہ مجمع سیکلوں کا مجمع نہیں ہے اس وقت یہاں ماشاءاللہ سے ہزاروں کا مجمع ہے لیکن اس ہزاروں کے مجمع کو جو درگاہ اور درگاہ کے باہر بھی ہے اگر خدا نہ کرے صرف تیس ہزار کی ٹرین آدمی اس کے اوپر حملہ کر دے تو آپ کتنی دے لڑیے گئے کیا ثبوت تک لڑ پائیں گے آپ کیا صفیرہ ہو پائے گا یہ مجمع تیس ہزار کی ٹرین آدمی کا مقابلہ نہیں کرتا حسین کے دشمنوں نے جو یزید کے لشکر کی تعداد لکھی ہے کم سے کم کر کے وہ تیس ہزار لکھی ہے کٹر دشمنوں نے حالانکہ تعداد کہیں زیادہ تھی مگر کٹر دشمنوں نے اپنی دشمنی کے ثبوت تیس ہزار لکھی ہے ہم وہی مانے لیتے ہیں بہتر آدمیوں پر تیس ہزار آدمیوں کے جب یہ الگار ہو تو لڑائی کتنی دیر چلے گی پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ بہت کھائیتی پندرہ منٹ ہے اس کے آگے کیا جلے گی صبح سے لے کے عصر تک لڑائی کا چلانا یہ تعریف عباس کی ہے اور میری دلیل سنیے کہ ایک منٹ کے لیے بھی لڑائی دشمن کے کنٹرول میں نہیں گئی عباس کے کنٹرول میں رہی اس لیے کہ ہر تعریف لکھتی ہے کہ پہلے انسار شہید ہوئے پھر بنی حاشم کی نوبت آئی بنی حاشم میں بھی پہلے اولاد افیل شہید ہوئی پھر اولاد جعفر شہید ہوئی پھر امام دادوں کی باری آئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے مجمع پر اگر کچھ بہت بڑا حملہ ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات پہ ہو کہ پہلے کون مارا جائے گا اور بعد میں کون مارا جائے گا کیا اگر چھوٹے سے مجمع کے اوپر بہت بڑی فوج حملہ کر دے تو کیا اس کے اندر آپ یہ دیکھر سکتے ہیں کہ پہلے امت ہی مارے جائیں گے پھر سید مارے جائیں گے پہلے لکھنوں والے مارے جائیں گے پھر پردیسی جو آئے ہیں وہ مارے جائیں گے یہ لڑائی ہو رہی ہے قیامت مچی ہے کون پہلے مر گیا کون بات نہ مر گیا اس کا کیا اگرہ کی رابہ ہے لیکن ترتیب شہادت بناتی ہے کہ صبح سے لے کے آخر تک لڑائی عباس کے کنٹرول میں چلی ہے دشمن کے کنٹرول میں نہیں چلی محسوس زیادی کرامی وقت تمام ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا اور بات کو میں مقتصر کروں لیکن مقتصر کروں گا کردار عباس کردار عباس کا ایک موجزہ دکھا گئے کردار عباس کا ایک موجزہ دکھا گئے اپنے بھیان کو تمام کر دوں گا کہ عباس نے جہاد نفس میں جو مارکہ سر کیا ہے وہ موجزہ ہے آشور کے دن موجزہ رنمہ ہوا عباس کے ہاتھوں اب آپ کہیں گے موجزہ کونسا موجزہ اس کو کہتے ہیں جس سے لوگ آجز ہیں موجزہ عربی لفظ ہے جس کام کو کرنے سے لوگ آجز ہون نہ کر سکیں وہ موجزہ ہے اور موجزہ روز نہیں ہوتا موجزہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس دنیا کی عمر میں ایک دفعہ یہ موجزہ ہوا کہ آپ جناب ابراہیم کے لئے گلزار بن دیں پوری عمر کائنات میں ایک دفعہ اس دنیا کی عمر میں ایک دفعہ یہ موجزہ ہوا کہ جناب ابراہیم کے لئے دیواروں پتھر کی دیواریں ہو گئیں دریہ میں اور پانی کھڑا ہو گیا اور اس نے راستے بنا دیئے یہ ایک دفعہ دنیا میں ہوا جناب ابراہیم کے لئے یہ موجزہ ہوا کہ انہوں نے ایک مٹی کا پرندہ بنایا اور وہ زندہ تائر بن کے اڑ گیا یہ موجزہ ہوا ایک دفعہ سرور کائنات سے کفار پوریش نے کہا کہ اس چاند کو دو کر دیجئے آپ نے انگلشن مبارک سے اشارہ کیا اور چاند دو ہو گیا یہ موجزہ ہوا لیکن یہ صرف دنیا میں ایک دفعہ اب ہر چودمی رات آپ چاہیے چاند دو ہو جائے تو اس کے بعد سے لاکھوں چودمی راتیں آئیں ہوں گی اور آئیں گی لیکن یہ موجزہ ہونے واقعہ تو جو واقعہ دنیا میں ایک دفعہ ہو اور ویسا ہر ایک نہ کر پائے وہ موجزہ تاریخ بزاتی ہے تاریخ بزاتی ہے تاریخ بزاتی ہے تاریخ بزاتی ہے تاریخ بن فالتا звучتے ہیں ج你说 پہتے ہیں چیکاہی بزام یک م Ever Tool